اسلام اور سائنس پروگرام سماعت فرمائیے اسلام اور سائنس تحریر و آواز مشتاق سبزواری پروڈیسر نیدہ نائیم پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز اسلامی سائنس کا تیسرا پروگرام قرآن مجید دنیا رشد و ہدایت کا سب سے بڑا موجزہ ہے اس کتاب میں ہر شیعہ کا بیان موجود ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے چاہا کہ جانا پہچانا جاؤں سو میں نے آدم کو پیدا کیا ہماری زمین نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جہاں زندگی پائی جاتی ہے ہیوانی زندگی کے بعد انسانی زندگی کا آغاز ہوا اور آدم علیہ السلام پہلے معمور من اللہ تھے جو زمین پر پیدا ہوئے ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کو خبر دی کہ اینی جائل ہم فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ایک روایت کے مطابق زمین پر انسانوں کی حدیت کے لیے ہر قوم اور ہر علاقے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مبوس ہوئے سب سے آخری صحیفہ کائنات قرآن مجید ہے جو روح زمین کے ہر انسان کے لیے مکمل ذابطہ حیات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء مبوس ہوئے ان پر جو کتب نازل کی گئیں ان کا دائرہ کار و اختیار محدود تھا اور وہ انبیاء بھی علاقائی تھے کوئی نبی بین القوامی نہ تھا قرآن مجید کے آنے کے بعد کتب سابقہ منسوخ ہو گئیں اور جن انبیاء پر وہ الہمی کتابیں نازل ہوئیں تھیں ان میں سے ہر ایک کا دور ختم ہو گیا قرآن مجید کا ایک ایک لفظ نا قابل تنسیخ اور ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہے گزشتہ الہمی کتب کے جو احکامات ہمیشہ کے لیے قابل عمل تھے وہ قرآن مجید میں محفوظ کر لیے گئے ہیں کسی الہمی کتاب میں ایسی قابلیت نہیں کہ وہ اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور نہ ہی گزشتہ انبیاء میں سے کسی کو بین القوامی حادی بننے کا عزال نصیب ہوا یہ عزاز بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل شدہ قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ وہ تمام مذہب پر غالب آسکے اور وہ وقت دور نہیں کہ دنیا کا ایک ہی مذہب ہوگا یعنی اسلام اور ایک ہی کتاب ہدایت ہوگی یعنی قرآن مجید قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے برا مجزہ ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے کم و بیش ڈیرہ ہزار سال کا عرصہ ہو گیا قرآن مجید کا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوا انسانی دست بلت سے پاک کتاب ہی کلام اللہ کہلانے کی حق دار ہے دنیا میں علم و سائنس کا کوئی شعبہ نہیں جس کے رہنمہ اصول نہ بیان کر دی گئے ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے سورہ نحر شیع کے لفظ کا اطلاق کائنات کے ہر وجود پر ہوتا ہے تخلیق ہے شیع کہلاتی ہے چنانچہ ہر شیع کا تفصیلی بیان قرآن کے دامن میں موجود ہے چونکہ عزل سے ابت تک جملہ حقائق اور جمعی علوم قرآن مجید میں موجود ہیں اس لیے اس حقیقت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خوشک چیز مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ لیا گیا ہے سورہ الانعام اس آیت کریمہ میں دو لفظ رتب اور یابس استعمال ہوئے ہیں رتب کے معنی تر ہے اور یابس خوشک کو کہتے ہیں یہ آیت قرآنی فساد و بلاغت کی زبردست دلیل ہے کیونکہ کائنات عرض و سما کا کوئی وجود اور کوئی ذرہ ایسا نہیں جو خوشکی اور تری دونوں حالتوں سے خالی ہو بہر شجر حجر زمین و اسمان جمادات نباتات خاکی ذرات اور آبی قطرات حیوانات اور دیگر مخلوقات الگرز پست و بالا کی جس شے کا بھی تصور کر لیجے وہ یا تو خوشک ہوگی یا تر یا دونوں حالتوں کا مرقب ہوگی قرآن نے صرف دو لفظ رتب و یابس کا استعمال کر کے در حقیقت ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کا بیان کر لیا مسلم سکالر علامہ ابن برہان اس کی تائید میں لکھتے ہیں کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر یا اس کی اثر قرآن سے ثابت نہ ہوتی ہو امام سیوتی فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا استخراج و استمبات آپ قرآن سے نہ کر سکیں لیکن یہ علوم و معارف اسی پر آشکار ہوتے ہیں جسے رب زلجلال خصوصی فہم سے بہرہ وار فرماتا ہے امام شافی نے قرآن کی نسبت یہ دعویٰ کیا جس چیز کی نسبت چاہو مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں اس کا جواب قرآن سے دوں گا حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لے کیونکہ اس قرآن میں اول سے آخر تک سارا علم موجود ہے قرآن مجید علوم کے اعتبار سے بھی جامعہ ہے دنیا کا کوئی مفید علم ایسا نہیں جس کا سرچشمہ قرآن نہ ہو قاضی ابو بکر بن عربی نے اپنی کتاب قانون تعویل میں ابتدائی طور پر علوم کی تعداد ستتر ہزار چار سو پچاس بیان کی ہے یہی تعداد قرآن مجید کے کل قرآنات کی ہے تو اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں الحمد سے لے کر ونناس تک استعمال ہونے والا ہر کلمہ یقیناً کسی نہ کسی مستقل علم اور فن کی بنیاد ہے گویا قرآنی حرف سے کوئی نہ کوئی علم اور فن جنم لے رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ بانی اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر ایک حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور پھر ظاہر و باطن کے لیے ایک حد آغاز ہے اور ایک حد اختتام چنانچہ قاضی ابو بکر بن عربی مسکور عبالہ تعداد کو پھر چار سے ضرب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ در حقیقت قرآنی علوم کی تعداد کم از کم تین لاکھ نوہزار آٹھ سو ہے یہ تو ایک بزرگ کی وسط نظر ہے امام راضی فرماتے ہیں کہ صرف تعوض اور تسمیہ عوض باللہ من الشاطران الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاکھوں مسائل کا بیان ہے باقی آیات و قرمات کا تو ذکری کیا قرآن کی جامعیت کا یہ علم ہے کہ ان کی صحیح تعداد کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ اندازہ فلسفہ 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 تمام علوم کا سرچشمہ اور مبدع تصور کیا جاتا ہے علم طبیعت فیزکس علم حیاتیات بیالوجی بھی ابتدان فلسفہ ہی کا حصہ تھے طبیع کائنات کے حقائق پر بحث کرنے والے علوم یہی تین ہیں فلسفہ کائنات کی حقیقت علا نصب علین اور اس کے علم کی تلاش میں سرگردان ہے طبیعت مظاہر طبیع اور ان کی حرکت کو جاننے میں مصروف ہے حیاتیات ہر حیات کے آغاز اور ان کے ارتقاء کو سمجھنے میں مشغول ہے آج تک کسی ایک علم و فن نے بھی یہ حتمی دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے مظاہر حیات کے نکتہ آغاز کو یقینی طور پر جان لیا ہے فلسفہ اور قرآن ہزاروں سال کی انسانی جد و جہت کے باوجود آج تک یہ علوم و فنون اپنی صحت اور کمال کی حتمی منزل تک نہیں پہنچ سکے لیکن آخری الہمی کتاب قرآن مجید کا یہ عالم ہے کہ سورہ الگ کی صرف پہلی ہی پانچ آیتوں نے میڈیکل سائنس کے سلسلے میں انسانی پیدائش کے تمام مراحل کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ آج کی ترقی آفتہ سائنس انگوشت بدندہ ہے کہ ڈیر ہزار سال پہلے جبکہ علم حیاتیات کا کوئی نام بھی نہ جانتا تھا کس طرح ممکن ہوا کہ ایک امی شخص نے لمحہ بلمحہ انسانی پیدائش کی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہو یہ اس بات کا نقابل تردید ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک خالق کا کلام ہے جس میں کسی انسان کے عقل و شعور کا کوئی دخل نہیں ہے اسی طرح طبعی اور حیاتیاتی سائنس جن مسائل پر تحقیقات سے عبارت ہے Creation of Universe and its Structural System زمانہ ہائے تقلیق اور عدوار ارتقاء Periods of Creation and Eras of Evolution وجود کائنات کا طبعی اور کیمیای اساس Physical and Chemical Basis of the Formation of Universe زمین اور زخور حیات Earth and Appearance of Life ارتقائی حیات کے طبعی اور کیمیای مرحل Physical and Chemical Process of Evolution of Life اجرام فلقی کی ماہیت اور نظام اکار Nature and Phenomena of Heavenly Bodies انسانی زندگی کا آغاز اور نظام ارتقاء Origin of Human Life and Its Development نباتات و حیوانات کی زندگی The Vegetable and Animal Kingdom Of Zaişe نسل انسانی کا نظام System of Human Production and Self Pre-Pectuation ان تمام سائنسی موضوعات پر قرآن کریم نے بہت سا بنیادی مواد فراہم کیا ہے یہاں نمونہ کے طور پر کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں ابتدائے کائنات کیا انکار کرنے والوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ کائنات کے بالائی اور زیری حصے دونوں باہم پیوس تھے یعنی ایک تخلیقی وحدت Unit of Creation کی صورت میں موجود تھے ہم نے ان کو جدا جدا کر کے کھول دیا ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے تخلیق کیا اور ہم نے زمین کی تیز رفتاری کے باعث اس میں پیدا ہونے والی جنبش کو ختم کرنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے تاکہ وہ اپنے اوپر بسنے والی مخلوق کو لے کر کانپے بغیر حرکت کرتی رہے ہم نے اس میں بحری برری اور ہوائی راستے بنائے تاکہ لوگ اپنی اپنی منازلے سفر تک جا سکیں اور ہم نے آسمانی کائنات کو محفوظ چھت بنایا اور کیا وہ اس کی نشانیوں سے ابھی رکردانی کرتے رہیں گے اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چام جو اپنے اپنے مدار اور فرق میں گردش کرتے ہیں سورہ الانبیاء ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے اسلام اور سائنس جسے آپ کے لئے تحریر کیا مشتاق سبزواری نے اور اس کی پروڈیوسر تھی نیدہ نائی پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز موسیقی